میں نے لکھنوں کو ڈلی میں اس وضلہ خرید لیا ہے دیش کے اندر بہت بڑا فریبتن آنے والا ہے وقت ہے سفتے کے مقابلہ کا اور چرچہ ہے سفتے مایعوتی کی وجہ بہت صاف ہے جو اپنے نوٹوں کی مالا ان کے گلے میں دیکھی ٹیلی ویژن پر اس کی وجہ سے ہم چرچہ کر رہے مایعوتی پر بہت سارے اخباروں کا اور نیوز پیپرز کا اور ٹیلی ویژن کا یہ ماننا تھا کہ مایعوتی کو نیا نام بھی دیا جا سکتا ہے اور وہ نام ہو سکتا ہے مایعوتی لیکن ان کی سٹائل آف پولیٹکس جو ہے وہ کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے ہم اس پر چرچہ کریں گے آج مقابلہ میں ایک بہت خاص پانل میرے ساتھ موجود ہے میرے ساتھ عجید سنگھ جی موجود اتر پردیش کی پولیٹکس کو اتنے سالوں سے اتنے قریب سے وہ دیکھتے آئے میرے ساتھ ویویٹ کمار جی موجود ہے جوالال نہریو یونیورسٹی کے ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا یہ سٹرٹیجی ہے کیا یہ رڑنیتی کا حصہ ہے مایعوتی کی اس اس طرح کی پولیٹکس مختار عباس نکوی صاحب موجود ہے ایک پرانا چہرہ ہے بھارکی جنتہ پارٹی کا ان سے ہم چرچہ کریں گے کہ کس سے کیا نفع نقصان مایعوتی کو ہو سکتا ہے برزد وائین شرما صاحب موجود ہے بینگلورو سے وائین شرما جو تھے انہوں نے سب سے پہلے یہ بات مانی تھی کہ یہ جو مالا مایعوتی جی نے پہنی ہے وہ نوٹوں کی بنی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وائین شرما صاحب کو جس پوسٹ پر وہ تھے بہوجن سماج پارٹی میں اس سے ان کو ہاتھ دھونا سب سے پہلے میں اس چرچہ کی شروعات کروں گا عجید سنگ جی سے عجید سنگ جی نوٹوں کی مالا پہننے کا کلچر انڈین پولیٹکس میں بلکہ میں کہوں گا بھارتی سماج میں کوئی نیا نہیں ہے لوگ شادی بیان میں دولے کو اس طرح کی مالا پہناتے ہیں تو مایعوتی نے پہن لیا تو غلط کیا کیا تو سوال صرف نوٹوں کی مالا پہننے کا نہیں ہے مایعوتی جی اپنا جنم دن بھی اسی طرح مناتی رہی ہے جس طرح پیسے کے علاوہ آج اتر پردیش میں پرشاشن کا نیتیوں کا کہیں کوئی مطلب نہیں رہ گیا پیسہ لینا ہے تو وہ ایک ایشو ہے اور مالا پہناتے ہیں لوگ ذرا سمان دینے کے لیے کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اب آپ کرونوں روپے کی مالا لوگ ہیں تو کہیں نہ کہیں تو آپ کوئی بتانا ہوگا پیسہ کہاں سے لائے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا نیتاؤں کا جنم دین مانانا نیتاؤں کا مالا پہنا یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے میں مطلب پورے بڑے سے بڑے دیش کے نیتاؤں کے لسٹ دے سکتا ہوں جن کے جنم دین بڑے بڑے پہمانے پر مانائے گا اس کو کوئی دورہ نہیں ہے ہر ایک چیز میں کہیں لیمٹس ہوتی ہے نا ہر ایک چیز میں کہ کتنے پیسے کی ضرورت ہے کیا ہی راجنیتی کے لیے ہے بیوکبار کیا یہ سب لوگ مل کر مائیواتی کو نشانہ بنا رہے ہیں تارگٹ کر رہے ہیں تیکھیں سب سے پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ سماج بڑا ہی جسے کہنا چاہیے ہپوکرٹ سماج ہے بھارتی سماج اسی سماج نے دلت سماج کے لیے ایک وشیس پرکرار کی ویبستہ بنائی جس میں ان کو پرتھک کیا گیا بہشکرت کیا گیا اور ان کو نکرشت کہا گیا ان کو اسپرش کہا گیا انتیچ کہا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا اور آج وہی سماج پھر سے مائیواتی کے لیے ایک نئی پریپارٹی گوشت کر رہا ہے یہ واسطوکتہ میں اپنے آپ میں کچھ ویرودھا بھاسی ہے مطلب نشانہ بنا رہے ہیں لوگ مائیواتی کو یہ راجنیتی ان کی ہے وہ بیسات پر چل رہی ہیں انہوں نے اپنی بیشات بھی چھائیے وہ کروڑوں کی مالا پہنے کسی کو دکت نہیں ہونی چاہیے وہ پیسے کی طاقت دکھائیں کسی کو دکت نہیں ہونی چاہیے ابھیجان جی کروڑوں روپے کی جہاں تک بات ہے 1923 میں مہاتمہ گاندھی نے مہاتمہ گاندھی نے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے جمع کیے تھے اور اس سمیں انہوں نے ویبین کانگریس کمیٹیوں کو دس ہزار کسی کو پندرہ ہزار کسی کو بیس ہزار اس طرح باتے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے انہوں نے 1923 میں جمع کیے تھے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے کی مالا نہیں پہنی تھی مہاتمہ گاندھی انہوں نے اپنے سوارت کے لیے نہیں کھٹے کیا یہی سوارت تھا کانگریس کا میں ابھی اور بتا رہا ہوں آپ کو آج بھی ابھی مطلب یہ بتا دے آپ کو کہ ایک کیول دھناٹڈ نے کانگریس پارٹی کو تیس ہزار کروڑ دیئے آئی ٹی ان کا ریٹرن ہے اور خود کوپن سے کانگریس نے ایک کروڑ 162 کروڑ کوپن بیچ کر کے پیدا کیے یہ آئی ٹی ریٹرنز انہوں نے بھرا ہے کیوں پیسہ دے رہی ہے یہ جو انڈسٹلیس ان کو پیسہ دے رہے بھائی بند ہیں ان کے توبار.com